اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارا question number آج ہم کریں گے 37 جو کہ یہ chapter number ہمارے پاس 10 ہے سب سے تلے ہم question کو read کرتے ہیں question میں بتایا گیا the venus manufacturing company applies foh rate to the production by mean of pre-determined rate based on actual capacity یعنی کہ company جو use کرتی ہے وہ pre-determined یا applied rate اس کو ہم کہتے ہیں applied rate based on actual capacity آپ نے mind میں رکھنا ہے factory overhead at expected actual capacity is 80,000 یعنی کہ expected actual capacity جو ہے وہ 80,000 ہے یہ 80,000 لکھا ہو is 110 lakh یعنی کہ اس کا جو capacity 80,000 ہے اور foh جو ہے وہ 1 لاکھ ہے جس میں سے 6 لاکھ جو ہے وہ fix ہے and 4 lakh is variable normal capacity یہ expected actual capacity تھی اب normal capacity کیا of the company is 1 لاکھ اور 1 لاکھ اور لیکن یہاں پہ actual capacity expected actual capacity کتنی تھی 80,000 اور normal capacity 1 لاکھ اور اب actual capacity attained ہے اب یہ تینوں کو آپ نے لہدہ لہدہ consider کرنا ہے یہ applied foh سمجھ لیں یہ normal capacity اور یہ actual capacity attained during the year 85,000 اور کام کیا اور actual foh جو ہے وہ 12 لاکھ ہے first requirement pre-determined foh rate نکالنا ہے based on expected actual capacity expected actual capacity کے مطابق بھی اور normal capacity کے مطابق یعنی کہ first requirement میں دو چیزیں ہم نے find کرنی ہے first requirement میں ہم نے دو چیزیں find کرنی ہے پہلی چیز ہے pre-determined یا applied rate of foh ایدھر میں لگے دیتا ہوں applied rate rate for foh based on expected actual capacity یہ ہمارے پاس اس کی first requirement کا first point اچھا یہ students کیسے نکالنے ہیں اس کے لئے پیچھے ہم جیسے applied rate نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں estimated foh divided by آپ کی budgeted foh divided by budgeted capacity یہاں بھی اسی طرح ہی کریں گے اب ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ expected actual capacity کے مطابق فو ایچ کتنا تھا وہ question میں بتایا گیا 10 lakh ہے یہ دیکھیں students یہ question میں ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا جو expected actual capacity کے مطابق foh وہ 10 lakh ہے اور capacity کتنی ہے وہ 80,000 ہیدھر میں divide کر دوں گا اس کو 80,000 ٹھیک ہے جی 10 lakh divided by کرتے ہیں اگر 80,000 تو یہ ہمارے پاس آگیا جی 12.5 ٹھیک ہے جی اب second اس کی جو point تھا اس نے کہا تھا آپ نے normal capacity یہاں پہ لگ دیتا ہوں میں based یہ first تھا based on normal capacity یہ second جو تھی اسی first point کی دو requirements based on normal capacity اب یہاں پہ students ہمیں normal capacity کے مطابق پہلے foh چاہئے تو یہاں پہ fixed foh اس نے ہمیں question میں بتایا ہو چونکہ اب یہاں پہ یہ جو 10 lakh تھا اس کی جو variable rate میں بتایا ہوا تھا وہ expected actual capacity لیکن normal کے مطابق variable change ہوگا fixed تو وہ ہی رہے گا یعنی کہ یہ دیکھیں fixed question میں بتایا ہوا ہے اس نے ہمارے پاس ہے 6 lakh variable ہمیں جو ہے وہ اس کی capacity جو کہ ہمارے پاس کتنی تھی جی 1 lakh اور normal capacity کتنی ہے 1 lakh اور اس کے مطابق نکالنا پڑے گا وہ کیسے نکال لیں گے پہلے ہمارے rate نکال لیں گے اس کا rate نکال لیں گے student کیسے کہ ہمارے پاس جو تھا یہ 4 lakh تھا 4 lakh یہ کس کے لئے تھا 4 lakh divided by 80,000 جو ہمارے پاس یہ میں variable کی working کار رہا ہوں ادھر میں لکھ دیتا ہوں variable f و اچھ یہ دیکھیں students 4 lakh divided by جو ہمارے پاس یہ given تھا یہ 80,000 کے مطابق given تھا ٹھیک ہے یعنی کہ variable rate 5 تھا تو ہم نے 80,000 سے multiply کی عدد 4 lakh آگئے تھا لیکن یہاں پہ جو ہماری capacity ہے وہ 1 lakh ہے تو اس سے اگر multiply کرتے ہیں تو یہ 5 lakh آگے گا student 6 lakh 5 اور 6 11 lakh اب یہاں پہ یہ 10 lakh given تھا یہاں پہ ہم نے یہ خود نکالا ہے اب اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا کہ 11 lakh کو آپ نے divide کرتے ہیں اس کی capacity کے ساتھ جو کہ ہے 1 lakh یعنی کہ normal capacity کے ساتھ divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 11 یہ 11 پر اور ریٹ ہمارے پاس آتا ہے اور یہاں پہ 12.5 اور پر اور ریٹ ہی ہمارے پاس یہ آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دونوں فرسٹ ریکوائرمنٹ تھی ہماری یہ ہماری فرسٹ ریکوائرمنٹ تھی ہم نے complete کرتے ہیں اب سیکنڈ ریکوائرمنٹ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے نکالنا ہے over under applied over and under applied اور اس کے ساتھ اس نے کہا based on raid used by company یعنی کہ کمپنی جونسا raid use کرتی ہے اب اگر آپ question کو دوبارہ ایک بار دیکھیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو line لکھوائی تھی چاہاں پہ کمپنی نے کہا تھا company applies factory over a rate to the production by mean of predetermined expected actual capacity یعنی کہ کمپنی کونسا raid use کرتی ہے predetermined raid use کرتی ہے based on expected actual capacity not normal capacity یہ use نہیں کرتی کمپنی expected capacity use کرتی ہے اس لئے اس کے مطابق ہم نے لکھا دیا over under applied آتا ہے اس کے لئے ہم کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے actual actual foh question میں بتایا گیا actual foh 12 lakh ٹھیک ہے جی اس میں سے کیا minus کیا جاتا ہے student applied foh minus کرتے ہیں ٹھیک ہے applied foh آتا کیسے ہے rate کو multiply کرتے ہیں actual capacity کے ساتھ جو کہ question میں بتائی گئی ہے ہماری 85 اب دو rate ہیں ان میں سے کون سا لینا ہے ان میں سے ہم نے وہ لینا ہے جو question میں بتایا گیا ہے کمپنی کون سے base پہ use کرتی ہے expected actual capacity company normal use نہیں کرتی expected use کرتی ہے اس لیے ہم یہ ڈیٹ لیں گے 12.5 اس کو multiply کر دیں گے ہم 85,000 سے تو students آجے گا 10,62,500 اس میں سے minus کر دیں گے 12 lakh تو یہ آجے گا 1,37,500 اب applied چونکہ کم ہے اس کو ہم کریں گے under applied ٹھیک ہے students c requirement c requirement ویریانس اور ویلیم ویریانس آپ نے نکالنا ویریانس سب سے پہلے ہم یہاں پہ لگ لیتے ہیں اس ویلیم ویریانس میں آپ نے سب سے پہلے کا لکھتے ہیں اپلائیڈ ایف و اچ اور کس کا ڈیفرنس لیا جاتا ہے سورنٹ بجٹڈ ایف و اچ اب اپلائیڈ ایف و اچ یہی والا ہم لیں گے جو اوپر ہمارے پاس یہ ہم نے لیا ہے 1062500 بجٹڈ ایف و اچ میں ہم کیا لیں گے بجٹڈ کے لیے ہمیں جو ہے وہ چاہیے تھا یہ یہ والا لیں گے بجٹڈ بھی ہم یہ والا لیں گے اس کی وجہ کیا بجٹڈ ہمارے پاس دو تھے ایک ہمارے پاس تھا جی question میں بتایا گیا تھا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ایک ہمیں چاہیے fixed request اور دوسرا variable چاہیے جی اس طرح نکالنا ہے اس کو یہ والا نہیں لینا fixed request ہمارے پاس question میں بتایا ہے اس نے 6 lakh ہے ٹھیک ہے سورنٹس اور variable rate ہم نے یہ نکالا تھا 5 اس کو کس سے multiply کریں گے actual capacity کے ساتھ actual capacity question میں بتایا گیا 85000 تو یہ ہم کرتے ہیں جی 85000 کو multiply کرتے ہیں اگر 5 کے ساتھ تو یہ آتا ہے 4,25,000 پلس اس میں پلس کر دیں گے 6 lakh تو یہ آجے گا 10,25,000 اس کو اب difference لے لیں 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 10,62,500 تو یہ آتا ہے 37,500 یہ آگیا 10,62 10,625,000 یہ ہمارے پاس 77,500 چونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں دونوں میں سے زیادہ کون سا ہے applied زیادہ اس لیے یہ ہمارے لیے favorable ہو گیا دوبارہ سامنے applied foh یہ ہم نے لے لیا budgeted foh کے لیے fix ہمیں چاہیے fix question میں بتایا گیا 6 lakh روپے variable چاہیے variable rate ہم نے یہ نکالا 5 85,000 اس سے multiply کر کے دونوں کو add کریں گے تو budgeted foh اب اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسری requirement جو اس میں کہی ہوئی تھی وہ اس نے کہا تھا budgeted variance آپ نے نکالا budgeted variance کا فارمولہ کیا ہوتا ہے budgeted foh اور actual foh کا difference لینا اب budgeted foh ہم نے یہ recently نکالا میں دوبارہ دکھا دوں آپ کو 10,25,000 10,25,000 اور actual question میں بتایا گیا وہ ہے 12,000 اگر ان کا ہم difference لیتے ہیں تو یہ دیکھیں 10,25,000 minus 12,000 کرتے ہیں تو یہ 1,70,000 5,000 آ گیا اس میں چونکہ ہمارے پاس ایکچول زیادہ اس لیے اس کو unfavorable consider کریں اس لیتے ہیں یہ سارے question جو 17 سے لے کے یہ 38 تک سارے important question ہے یہ آپ کو امید ہے کہ اس مرلہ کی ہوگی پرابلم آتے مجھے comment section میں بتا دیا کریں تو انشاءاللہ آپ next lecture میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو notification آپ کو comment سکیں next ویڈیو ملاقات ہوگی تک اللہ peace